اسلام علیکم کوکمی سیما خان اس عید کی دعوت پہ آپ مزے دار سے چٹکارہ بوٹی کو بنا کر مہمانوں کو خوش کر دیں اتنی مزے کی یہ بنتی ہے آپ اسے سٹارٹر کے طور پہ بھی مہمانوں کو سرف کر سکتے ہیں یا اسے آپ سنیکس کے طور بھی سرف کر سکتے ہیں بہت ہی مزے کی چٹکارہ بوٹی بنتی ہے ریسپی اچھی لگے تو لائک کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمنی رہیں یہاں ہم نے پانسو گراب بولنیس بیف کا گوش لیا ہے آپ مٹن کا بھی لے سکتے ہیں اس اچھی طریقے سے دھو کے ہم نے چھان لیا ہے گوش میں بلڈ زرہ بھی نہیں ہونا چاہیے ایک ٹیبل سپون ادھرک لسن کا پیس لے لے اور آدھے لیمبو کے رس کو ہم نے نچوڑ کے ڈال دینا ہے یہ تھوڑے بڑے سائز کا لیمبو ہے اس لئے ہم نے آدھا استعمال کیا ہے اگر آپ کو زیادہ کھٹا پسن ہے تو آپ ایک بھی لے سکتے ہیں اب اس میں ہم نے چھے ہری میچ کو کرش کر کے ڈال دیا ہے یہ تیز والی ہری میچ ہے میچ آپ نے ٹیس کے ساپ سے کم یا زیادہ کر سکتے اور ایک چھوٹے سائز کے پیاس کو پتلا سلائس میں کٹ کے ہم نے ڈال دیا اب نمک لے لیا ہے لیول میں ہم نے ون ٹی سپون آپ اپنے ذائقے کے مطابق نمک رکھیں اب دو ٹیبل سپون اس میں ہم نے ایک دم گاڑی دہی ڈالی ہے اور دہی ڈال کے سب کو اچھی طریقے سے ہمیں مکس کر لینا ہے چین بہنوں نے ابھی تک میرے چینل کو نہیں سبسکرائب کیا ہے ان سے میری ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر آسان سی ریسپی کی جانکاری مل جائے اب اسے ہم نے آدھا گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا ہے آپ اسے ایک گھنٹے کے لیے بھی میرینیٹ کر سکتے ہیں اب گیس پہ ہم نے ایک چھوٹا سا پین رکھ دیا اس میں دیڑ ٹیبل سپون سا بھی دھنیا ڈال دیا ہے گیس کی آنچ کو ہمیں ایک دم دھیما رکھنا ہے ون ٹیسپون ہم نے زیرہ ڈال دیا ہے اب دھنیے اور زیرے کو ہمیں اتنا بھوننا ہے کہ اس میں سے ہلکی سی خوشبو جب آنے لگے تو آپ اس میں آنٹھ سوکھی تیز والی لال میرچ ڈالیں میرچ اور نمک آپ نے ٹیس کے حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اب مسالوں میں اسے بہت اچھی سی خوشبو آنے لگی مسالہ جلنے نہ پائے آپ اسے تھنڈا کر کے اسے دردرہ پیس لیں ہمیں پاورڈر نہیں بنانا ہے اب گوشت کو ہم نے کوکر میں شفٹ کر دیا ہے اب گوشت میں کبھی کبھی ہیک تھوڑی بہت آتی ہے تو آپ اس میں ایک بڑی علاچی کو ضرور ڈالیں اس سے گوشت کی ہیک اکدم ختم ہو جاتی اور دو تیز پتہ ڈال دیں اور دیڑ گلاس پانی ڈال کے اسے آپ ڈھککن لگا کے تیز آنچ پر پچیس منٹ تک اُبال لیں اگر آپ کا گوشت نہیں گلا ہو تو آپ تھوڑا سا ایک سے دو سیٹی اور لگا کے گوشت کو اپنے گوشت کی قولیٹی کے حساب سے گلا لیں اب گوشت کو ہم نے پچیس منٹ کے بعد گیس کا چولہ بند کر دیا تھا اس کا پریشر جب نکل گیا ہے تو ہم نے ڈھککن کھول لیا ہے ڈھککن کھولنے کے بعد گوشت میں پانی ابھی بھی موجود ہے تو اس میں ہم نے ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر ڈال دینا ہم نے ہلدی پاورڈر ابھی نہیں ڈالا ہے تاکہ ہلدی کا کلر اچھا سا نکھر کے ہماری چٹکھارا بوٹی میں آئے اب ہلدی ڈالنے کے بعد اس کا پانی ہمیں اچھی طریقے سے خوش کر لینا ہے ہم نے گوشت کو چیک کر لیا ہے ماشاءاللہ گوشت گل چکا ہے بس اگر آپ کو بہت زیادہ نرم گوشت کھانا پسند ہے تو آپ اپنے حساب سے اس کو گلا لیں اب اس کا پانی ہم نے بہت اچھے سے خوش کر لیا تیز پتہ اور بڑی لائچی کو نکال کے الگ کر دے گے اور اسے تھنڈا ہونے کے لیے ہمیں رکھ دینا ہمیں پانی بہت اچھے سے اس کا خوش کرنا ہے بلکل پانی نہیں رہنا چاہیے اس بات کا آپ خیال رکھئے گا اب اسے ہم نے اچھی طریقے سے تھنڈا کر لیا ہے اسی طریقے سے آپ اس کا پانی خوش کر کے تھنڈا کر لیں اب ہم جنہیں دو دھنیاں اور سابی دھنیاں اور لال مش کا جو پاورڈر تیار کیا دردرہ اسے ڈال دے گے ہم نے پورے مسالے کا استعمال کیا اب ہاف تیزپون فرش کالی مش کا پاورڈر ڈال دے ہاف تیزپون چاٹ مسالہ ہم نے پہلے چاٹ مسالہ ڈالیا ہے بعد میں ہاف تیزپون گھر کا گرم مسالہ پاورڈر چاٹ مسالے سے بہت اچھی ٹیس آئے گا چٹ پٹہ اسے ضرور ڈالیے گا اب سب کو اچھی طریقے سے ہم مکس کرلے گے اور مکس کرنے کے بعد آپ اس میں دو ٹیبل سپون کون فلور ڈال دے جس سے بہت اچھی سی بائنڈنگ ملے گی مسالوں کو تو فرائی کرتے وقت مسالے باہر تیل میں نہیں نکلے گے آپ دو سے تین ٹیبل سپون شامل کر سکتے ہیں آپ سب کو اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد گیس پہ ہم نے کڑھائی میں آئل گرم ہونے کے لیے رکھ دینا ہے آئل کو بہت زیادہ تیز گرم ہمیں نہیں کرنا ہے اور اس چٹکھارا بوٹی کو ہم نے دالتے جانا ہے ایک ایک پیس کر کے جتنا کڑھائی میں آسکے ایک ساتھ بہت زیادہ مٹ ڈالیے گا اسے ہم نے دو بیچ میں فرائی کیا ہے اب اسے آپ صرف تین سے چار منٹ کے لیے پکائیے گا اس سے زیادہ نہیں اگر آپ زیادہ فرائی کرے گے تو یہ کڑک ہو جائے گے اسی طریقے سے کلر آنے تک آپ اسے فرائی کریں مشکل سے اسے فرائی کرنے میں تین سے چار منٹ لگتے ہیں اسی طریقے سے ہم نے سب بوٹیوں کو فرائی کر لیا بہت ہی مزے کے بنتی ہے ایدالہزہ کے موقعے پہ آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اگر میری ریسپی آپ لوگوں کو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے لائک کا بٹن دبانا نہ بھولیں کمنٹ میں مجھے ضرور لکھا کریں میری ریسپی آپ لوگوں کو کیسی لگی لنبو کے ساتھ پیاس کے ساتھ اور سلات کے ساتھ آپ اسے سرف کریں ایدالہزہ میں نون ویج کے ساتھ آپ سلات ضرور سرف کریں تاکہ کھانا اچھے سے حضب ہو سکے ریسپی کو زیادہ سے زیادہ فیملی فرینڈ میں شیئر کریں کمنٹ میں ضرور لکھیں بہت ہی مزے کے چٹپٹے سے بن کے تیار ہوتے ہیں کتنے ملائم بنے ہیں آپ خود دیکھیں اسی طریقے سے بنا کے گھر والوں کو کھلائیں انشاءاللہ گھر والے ضرور تعریف کریں گے جو بھی پکا ہے دل سے پکا ہے پیار سے گھر والوں کو کھلائیں پھر ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ اپنا خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ